ہائی گائیس سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل مٹی ہٹ پر تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مٹی کی کنڈی جس کے اندر ہم بادام رگڑا بنانے کے لئے یہ یوج کرتے ہیں اور مرچ مسالہ جہاں چٹنی بگیرہ بھی ہم اس کنڈی کے اندر ہے جو بہتی بڑیہ سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ دس نمبر کی کنڈی ہے جس کے اندر ہم ایک بندے کے لئے جو بادام رگڑا ہم تیار کر سکتے ہیں اور اس سے بڑی سائج کی ہے اور یہ بارہ نمبر کی کنڈی ہے اور بادام رگڑا بنانے کے لئے بہتی بڑیہ ہے یہ اور اس میں اب جس سے مرچ کٹو نائی اس کے اندر یہ مٹی ہے جو گھزتی نہیں ہے بلکل بھی جو بھی مٹی اندر پکی ہوئی ہوتی ہے جو کی سوٹے سے رگڑنے سے ہماری مٹی ہے جو نہیں نکلے گی اس میں سے بہتی چکنی مٹی کی ہے جو تیار کی جاتی ہے بلکل پتھر کے جیسے اس کو ہم بنا دیتے ہیں جاکہ یہ بہتی مجبوط ہوتی ہے اور یہ دیکھئے یہ بارہ نمبر کے اور پیچھ میں ہم نے جو کنکرنس کے لگائے ہوئے ہیں پکی پکی ہوئی مٹی کے ہیں جو کنکرے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کی باداموں کو جو رگڑنے کے لئے جو بہتی بڑیہ رہتے ہیں یہ دیکھئے سارے سائج آپ کو ہمارے پاس ہے جو ہم مل جائیں گے جو بھی آپ کو سائج چاہیے دس بارہ تیرہ چودہ پندرہ نمبر تک ہم سائجے جو تیار کرتے ہیں اور آپ یہ کنڈی ہمارے سکرین پر نمبر دیئے ہوئے ہیں ان پر کنٹیکٹ کر کے آپ اپنے گھر پر ہے جو ڈیلیور یہ کروا سکتے ہو اور آپ انڈیا میں کہیں بھی ہو ہم آپ کے جو گھر پر جو مٹی کی کنڈی ڈیلیور کروا دیں گے بہت ہی بڑیہ سے پس آپ کو یہ جو سائج بتانا ہے کہ آپ کو ایک بندوں کے لئے بادام رگڑا بنانا ہے یا دو بندوں کے لئے جہاں کوئی اور سمانڈ کے لئے آپ کو جو بڑانے کے لئے یہ کنڈی چاہیے تو آپ اس کنڈی کے جو اندر سبی طرح کی ہے جو آئٹم میں آپ تیار کر سکتے ہو پتھر کی کنڈی میں ہے جو آپ بادام رگڑا ہی بنتا ہے اس کے اندر آپ مرچ مسالہ بغیرہ بھی کھوڑ سکتے ہو اور چٹنی بغیرہ بھی آپ اس کے اندر بنا سکتے ہو جو کی نیم کا سوٹا بھی اس کے ساتھ ہے جو آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو نیم کا سوٹا چاہیے تو اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا